پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن میں مذاکرات جاری ہیں وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی مشن کو بتایا گیا کہ حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ کم ہو کر 3852 ارب روپے تک آ گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن میں مذاکرات جاری ہیں وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی مشن کو بتایا گیا کہ حکومتی گارنٹیوں کے بوجھ کم ہو کر 3852 ارب روپے تک آ گیا مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسن نظر سے جی یاسر آئی ایم ایف اجلاس میں کیا بریفنگ دی گئی ہے جی بالکل آئی ایم ایف جائزہ میشن جو ہے اس کی معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ جا رہی ہیں حکومتی گرانٹی جو ہے ملکزی بینک سے کارز اور بیرونی ادائیوں سے متعلق جو ہے وہ اس پہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور وزارت خزانہ حکام کی آئی ایم ایف میشن کو مذاکرات کے دوران جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی گرانٹیوں کا جو بوجھ ہے چالیس سو اٹھالیس ارب روپے سے کم ہو کے اٹھتیس سو باون ارب تک آ گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ حکومتی گرانٹیوں میں دو سو پتیس ارب روپے کمی بھی ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف میشن کو بتایا گیا ہے اور ستمبر دوہزار تئیس تک حکومتی گرانٹیوں کا بوجھ ہے چار ہزار ارب تک محدود کرنے کا حدف ہے تو اس طرح آئی ایم ایف شرائط کے مطابق ستمبر تک حکومت کی جانب سے نئی گرانٹی نہیں ایشو کی جائے گی اور ساتھ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق مرکزی بینک سے ادار سوزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی اپ ڈیٹ کر رہے تھے یاسر نظر بہت شکریہ آپ کا